موسیقی خواب وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں بلکہ خواب تو وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے ہی نہیں دیتے آنکھوں میں ایک ایسا ہی خواب لی ڈاکٹر زیاؤدین کے سابزادی ڈاکٹر ایجاز فاطمہ اور ڈاکٹر تجمل حسین نے انیس سو پچھتر میں نازم آباد میں ایک چھوٹے سے میٹرنیٹی ہوم کی صورت میں زیاؤدین گروپ کی بنیاد رکھی کون کہہ سکتا تھا کہ یہ ننہ سپودہ ایک دن ایک ایسا تناور درخ بن جائے گا کہ آنے والی نسلیں اس کے سائے میں اپنا مستقبل تلاش کریں گے زیاؤدین گروپ آف ہاسپٹل دراصل ڈاکٹر زیاؤدین احمد کی اس سوچ اور جذبے کا نچوڑ ہے جو ان کے دل اور دماغ کو آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ برقرار رکھتا ڈاکٹر زیاؤدین ایک دردمند دل رکھنے والے انسان دوست مفقر تھے انہوں نے برسخیر کے مسلمانوں میں آلہ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے نمائک خدمات انجام دی جدو جہت کرتے کرتے چالیس سال کا یہ سفر کیسے تیہ ہوا کہنا آسان نہیں نازم آباد کا ایک چھوٹا سا میٹرنیٹی ہوم دور حاضر کی تمام طبی سہولیات سے آراستہ زیاؤدین ہسپٹال میں بدل گیا زیاؤدین گروپ آف ہاسپٹل کراچی میں موجود کینسر ہسپٹال سمیت تمام زیاؤدین ہسپٹالوں پر مشتمل ہے زیاؤدین گروپ آف ہاسپٹل کا شمار پاکستان کے معروف ترین ہیلتھ گروپس میں کیا جاتا ہے ہم صحت سے متعلق تمام شعبوں میں خدمات فرہم کرتے ہیں صحت عامہ سے متعلق معمول کے کلنیکل لیبورٹری ٹیسٹ سے ایڈوانس سرجری تک تمام مسائل کے حل فرہم کرتا ہے نازم آباد میں موجود ڈاکٹر زیاؤدین ہسپٹال نے انیس سو ارسٹھ میں ایک مکمل ہسپٹال کے طور پر کام شروع کیا ڈاکٹر زیاؤدین ہسپٹل کلیفٹن کیمپس نے اپنی خدمات فرہم کرنے کا آقاز انیس سو نینانوے میں کیا کلیفٹن کیمپس میں اس وقت ڈاکٹرز، نرسز اور صحت سے متعلق سٹاف پر مبنی تقریباً نو سو ملازمین موجود ہیں ڈاکٹر زیاؤدین ہسپٹل جو کہ ایک ترشی کیر ہسپٹل ہے جس میں اس وقت تقریباً ون سکسی فائر کے قریب آپریٹنگ بیٹس ہیں فار انڈور اور جہاں پہ اوپیڈیز ہوتی ہیں اوپیڈیز میں ہمارے پاس تقریباً ہنڈرڈ کے قریب کنسلٹنٹ ہیں سینئر کنسلٹنٹ ہیں جنر کنسلٹن ہیں ہر فیکلٹی کے مختلف کنسلٹن ہیں جو کہ صبح دس بجے سے لے کے رات دس بجے تک ہمارے اوپیڈی کلینکس رن کرتی ہیں اس میں روزانہ تقریباً تین سو سے لے کے ساڑھے تین سو تک پیشنٹس ہمارے پاس تانوہر ہیں ان کے لاؤہ ہمارے پاس جو ایمرجنسی ہے وہ 24 آورز رن کرتی ہے ایمرجنسی میں ایک پوشن پیرس ایمرجنسی کا ہے لیکن شاید ہی اس لائکے میں شہر میں کسی اور پرائیویٹ ہاؤسپیٹل میں ایجزز کرتی ہے ہمارے پاس ایمرجنسی میں بھی تقریباً 200 پلس کے قریب پیشنٹس تانوہر ہیں تین سو چھانوہر میں کے ڈی ایل بی کیماری کیمپس نے اپنے کام کا باقاعدہ آغاز انیس سو چھانوہ سے کیا اس وقت ہمارے پاس پانچ سو زائد ملازمین موجود ہیں جن میں ڈاکٹرز، نرسیں، ہاسپٹل ایڈمیسٹریشن اور سہیت اعمہ کے دیگر شعبہ جاستے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں اس وقت ہمارے پاس کل بیڈوں کی تعداد 120 ہے جس کے لئے ہمارے پاس 65 ڈاکٹرز ہر ٹائم موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس ایمرجنسی میں ڈیلی بیشیز پر آنے والے مریضوں کی تعداد 200 سے زیادہ ہے ڈاکٹرز زیادہ دین کینسر ہاسپٹل نے اپنے خدمات کا باقاعدہ آغاز انیس سو ستانوہ میں کیا یہ کینسر کی دیکھ بھال کے لیے ایک جامع اور موسر ہسپٹال ہے جس کا مقصد کینسر کے مریضوں کو تمام ضروری سہولتیں مہیا کرنا ہے ہمارے آؤٹ پیشنٹ کلینک کراچی کے مصروف ترین کلینک ہیں جس میں ہر روز 800 سے زائد مریضوں کا مہینہ کیا جاتا ہے ہمارے ملک اور بیرونے ملک سے آلہ تعلیم اور تربیت یافتہ کنسلٹنٹ بیماریوں کی درست تشخیص اور ان کے موسر علاج کی کوششوں میں مستلسل مصروفی عمل ہیں ان کلینک کی نا صرف فیس ریائیتی ہے بلکہ یہاں انتظار کی لمبی کتاروں اور بے توجہی جیسے مسائل کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا ڈاکٹر زیاؤدین ہسپتال عوامی اومنگوں کی اکاسی کرتے ہوئے شروع دن سے ہی صحت کی بہتر سہولیات فرام کرنے کے لیے شب و روز مصروف اعمل ہے اس جدید اور ترقی آفتہ دور میں ہم بھی مریضوں کی فلاہ کے لیے بہترین ٹیکنالوجی بھروے کار لا رہے ہیں ہسپتال کا شعبہ مریضوں کا ڈیجیٹل اور الیکٹرونک ڈیٹا کامیابی سے ریکارڈ کر رہا ہے کمپیٹر آئیز ڈیٹا مریضوں کے علاج میں معابن ثابت ہو رہا ہے جبکہ ساتھ ساتھ افرادی قوت اور مریضوں کی بہتر رہنمائی بھی کر رہا ہے ڈاکٹر زیاؤدین ہسپتال میں کلینیکل ٹیسٹ کے سو فیصد درست نتائج حاصل کرنے کے لیے چھوٹے بڑے تمام ٹیسٹ آلہ کوالٹی کے مشینوں سے کیا جاتے ہیں ہماریاں پانچ دپارٹمنٹس اگزسٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہیمیٹالوجی بلیڈ بینک اس کے علاوہ کیمسٹری جس کے اندر انڈوکرینالوجی بھی شامل ہے پھر مایکرو بائلوجی اور اس کے علاوہ پھر ہسٹو پتھولوجی اور دپارٹمنٹ آف مولیکلر جنیٹکس ڈاکٹر زیادین گروپ آف ہسپٹلز کی تمام لیبورٹریز کالیج آف امریکا نیشنل ایکسٹرنل کوالٹی اشورنس پروگرام پاکستان پیثالوجیسٹ اور سند بلڈ ٹرانسفیشن آتھارٹی سے تصدیق شدہ ہیں ان پانچوں ڈپارٹمنٹس کے اندر ہمارے پیثالوجیسٹ امریکہ سے بھی ٹرینڈ ہیں اس کے علاوہ کالیج آف فیزیشن سرجنس پاکستان کے کالیفائیڈ فیلوز جو ہیں وہ بھی ہمارے ان پانچوں ڈپارٹمنٹس کے اندر موجود ہیں